اگری بزنس جانوروں کو جن مشکلات کا سامنے اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے ان کی زندگی کیسے حسودہ بنانی ہے بہتر گوشت حاصل کرنے کے لیے بہتر دودھ حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا خوراک دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے برسات کا موسم آ رہا ہے بارشیں ابھی شروع ہو چکی ہیں آگے ان بارشوں نے بڑھ جانا ہے منسون کا سیزن شروع ہوگا تو ان بارشوں میں اضافہ ہوگا تو اس موسم میں ہم نے کیا احتیاط کرنی ہے جانوروں کی دیکھ بھال کس طرح کرنی ہے ان کو کہاں رکھنا ہے اور ان کی خوراک میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں یہ آج کا موضوع ہے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تارکھوا دوں میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد عثمان صاحب آپ سینئر ویٹنری آفیسر ہیں شعبہ لائف سٹاک پنجاب سے تعلق ہے ان سے جانیں گے کہ حکومت کی کیا اقدامات ہیں اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے دوسرے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر امیر اقبال صاحب آپ درجی انویسٹری ملتان کے شعبہ لائف سٹاک سے منسلک ہیں پڑھاتے ہیں رسارچ کرتے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی تحقیق کیا کہتی ہے اس حوالے سے اور تیسرے مہمان عزغل عبدالعیمان صاحب ہیں جو فارمر ہیں پروگرسیف فارمر ہیں کافی عرصے سے لائف سٹاک کی فارمنگ کر رہے ہیں اور جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کیونکہ جو تجربہ جو ہے فارمر کو براہ راست ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی کو ہو کیونکہ وہ نفع اور نقصان کا براہ راست متاثرہ فریق ہوتا ہے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے پاس وہ کیا گر اور نسخیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں بہت شکریہ تین امیر امانوں کا درجی صاحب آپ خرید سے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر لائف سٹاک کی صورتحال ہے کیا اچھی اچھی ہے ہمارے پاس کوئی ڈاؤن فال آ جاتے ہیں اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر صورتحال خراب ہونے لگ جاتی ہے پھر کچھ بہتری ہو جاتی ہے اچھا ہم انفارمل سا ملک ہیں انفارمل سا لائف سٹاک ہے اس کے باوجود ہم دنیا میں کافی آگے کھڑے ہوئے ہیں تو ابھی کیا صورتحال ہے لائف سٹاک کے حوالے سے اتمنان ہے یا کوئی پریشانی کی خبر ہے جی بہت شکریہ تر سب اس وقت جو ہمارا جو مین ہم اس وقت ایشو فیس کر رہے ہیں وہ موسم کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ سٹریس کنڈیشن جو ہیں وہ جانوروں کے لیے وہ بہت اس وقت ہے وہی جو ہم ذکر کر رہے ہیں جی بلکل اور اگلا تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو ماہ یہی والی ہمیں کنڈیشن جو ہیں وہ فیس کرنی پڑے گی تو اس موسم کے گرمی ہوگی ہبس ہوگا اور بارشے ہوگی بارشے ہوگی جی بلکل اور تینوں چیزیں کٹھی ہو کے جو ایک سٹریس کا کنڈیشن جانور کے لیے پیدا کرتی ہیں اس سے اوورال نا صرف جانور کی صحت متاثر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروڈکٹیو کے پرابلم جو ہیں پیداواری صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی یہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو بھیڑ بکریوں کی گائے بھینسوں کی کر رہے ہیں مرگیاں بھی جو پولٹی فارم سے جی اوورال کیونکہ جو آئیڈیل کنڈیشنز ہوتی ہیں جب وہ انوائرمنٹ ہماری اس کنڈیشنز پہ نہ ہو ٹوئنٹی فائی و تھرٹی ڈیگری سینٹی گریٹ پنہ ناہر ٹیمیریچر جب اس سے اوپر جاتا ہے تو چیزوں کو مینیج کرنے کٹرول شیڈ میں تو صرفیال ٹھیک ہوتی ہے کٹرول شیڈ میں بھی اسی طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس موسم میں وہاں پہ جو مال کی تیاری ہے یا برڈ کو تیار کرنا وہ ایک چیلنگ سے کم نہیں ہوتا اور ویڈ لوز کرتا ہے مال اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا حملہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر کاؤسٹ اور پڑکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ بھی چیزیں پھر ساتھ ساتھ ٹرکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں ٹرکٹر محیس آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو سٹریس آیا جانور پر ظاہر ہے موسم کی شدت کی وجہ سے سٹریس آ گیا اس کے ساتھ سٹریس کے ساتھ بیماریوں کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں پہل ساتھ وہ کون کونسی بیماریاں ہیں جو اس موسم کی وجہ سے جانور کو متاثر کر سکتی ہیں جی بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس موسم میں سٹریس ہو جاتی ہے تو سٹریس مین فیکٹر ہوتا ہے مزید بیماریوں کے لیے وہ اپرچونیسٹک ایک انوارمنٹ بن جاتا ہے مطلب اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی جانور کی کمزور ہو جاتی ہے بیواریوں کے خلاف سٹریس کے جیسے وہ قوت مدافعت کم ہو جائے گی جس کے جیسے بیماریاں آ سکتی ہیں کافی ساری ویسے مین ایشو جو ہوتا ہے اس موسم میں وہ یہی ہیپ سٹریس کا ہوتا ہے جس میں مختلف علامات ہو سکتی ہیں جیسے کہ انسانوں میں بھی اسی طرح کی علامات شو ہوتی ہیں فار ایجامپل جانور جو ہے وہ لمبے لمبے سانس لے گا بار بار پانی پہے گا اس کے علاوہ وہ کھانا کم کر دے گا اس کے علاوہ اس میں موشن وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں موشن لگتے ہیں اس میں ایسیدی ٹی کی وجہ سے کیونکہ سٹریس کی وجہ سے ہیٹ سریس کی وجہ سے جو ایسید پرڈکشن ہوتی وہ زیادہ ہو جاتی ہے ایسیدی ٹی ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر موشن بھی لگ جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یہ گیسٹرو پھیل جاتا ہے اس موسم میں ایسی قسم کی کیفیت جانور میں جاتی ہے وہ بھی سٹریس کی وجہ سے ایسی ڈی ٹی میں مین کاز جو ہوتی ہے وہ سٹریس ہوتی ہے انسانوں جانوروں میں بھی تو اس وجہ سے وہ موشن کا پرابلم آ جائے گا اس کے علاوہ پروڈکشن کے حساب سے جیسے داکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کی جو ہیٹ سائنز ہوتے ہیں جانوروں کے جانور ہیٹ میں آ رہا ہے اس کو سیمن رکھنا ہے وہ سائنز بھی کم ہو جاتے ہیں وہ نہیں پتا چل سکتا کسان کو کہ ہیٹ سائنز کس طرح کیا رہے ہیں اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں رازگل صاحب کو سامن کرنے رازگل صاحب یہ جو بندوں کے تو چلو بہت سارے سٹریس ہیں بجلی کا بل بھرنا ہے گھر میں خوراگ نہیں ہے ٹرانپورڈ کے پیسے پیٹرول کے پیسے جانوروں کا تو سٹریس یہی موسم کا سٹریس ہے یا اور بھی سٹریس کوئی ہوتے ہیں ان کے اوپر اور یہ سٹریس آپ کو فیل کیسے ہوتے ہیں کیونکہ آپ فرمر ہیں آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا جانور سٹریس میں جی بالکل جانور پہ جو موسمی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کو محسوس کرتا ہے جانور اور ہمیں اور سگنل دیتا ہے جانور آپ کو جو فرمر ہے اس کو سگنل ملتے ہیں مثلا وہ انٹیک کام کرے گا سب سے پہلے وہ سلائیوہ اس کے موں سے گرنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر لمبے لمبے سانس لے گا جو اس کی سویر کنیشن ہوتی ہے وہ اس کی زبان باہر آ جاتی ہے ہیٹ سٹروک ہو گیا اس کی پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ اس کی مینیج اسے ہم ہیٹ سٹروک سمجھیں جانور کے پر جو ہے ہیٹ سٹروک اس میں اس کے سارے فنکشن یعنی اس کی ری پرڈکشن اس کی پرڈکشن یہ سارے چیز جو یہ جو چیزیں متاثر ہوں گی اسے بلکل متاثر ہوتی ٹھیک ہے تو اگر ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ریورڈ ہے زیادہ جانور ہیں تو اس میں سے کسی ایک جانور کو ہوتا ہے یا عمومی طور پر وہ سارے جانور اچانک متاثر ہوتے ہیں ایٹ رسک تو سارے ہوتے ہیں لیکن اس میں کابو کوئی کوئی آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو مثلا سارے تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ کا انڈر پیشنٹ سوال اس لیے تھا کہ اگر ایک جانور متاثر ہوا ہے اگر دس جانوروں میں سے ایک جانور متاثر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے علامات اس میں ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی بھی متاثر ہوں گے جی بلکل چھانا تو ہم منیجمنٹ ساروں کی کریں جی بلکل ساروں کی منیجمنٹ کریں گے آپ ایک کو نہیں لے کے بیٹھیں گے باقی آپ پریونشن پر چلے جائیں گے کہ باقیوں کو نہ ہو یہ اگر اس میں سفر ہو گیا ہے یا اس میں آگیا ہے مبتلا ہو گیا ہے تو باقی جانور ان کو ہم کیسے بچائیں ان کے لیے ہم کیا ایسے ایک دامات اٹھائیں جس سے وہ اس سے محفوظ رہیں کیا بیماریاں کن کن بیماریوں کا اٹیک ہو سکتا ہے اس ہیٹ سٹوک کی وجہ سے کیونکہ ولنربل تو ہو جاتا ہے جانور جی بلکل تو وہ کون سی بیماریاں جو اس پہ مزید اٹیک کر سکتی ہیں اس وقت جو دارسل فیلڈ میں نائنٹی پرسن سے زیادہ اٹیک ہو رہا ہے وہ ہے تھری ڈے سکنس کا جو ہم فیلڈ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اسے ہم ایمفیول فیوری کہتے ہیں اور عام لینگویج میں ہم لنگڑی کا بخار بھی کہہ دیتے ہیں لنگڑی کا بخار اس کی خاص جانور پہ زیادہ ہوتا ہے یا سارے پہ ہو سکتا ہے سب پہ ہو سکتا ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں لار جانیمیلز پہ گائے اور بہنس پیس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے اب یہ موسکیوٹو یا مکھیوں کی وجہ سے پھیلتا ہے کیونکہ اس موسم میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے انوائرمنٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان کی بھی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور تھری ڈے سکنس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جانور کو سب سے پہلے ہائی ٹمپریچر ہوگا ایک سو چھے سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے ٹمپریچر جیسے جیسے تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے چھے آٹھ گھنٹے گزرتے ہیں جانور چاروں ٹانگوں سے بھی جو ہے وہ لیمنیس آ سکتی ہے یا لنگڑا کے چل سکتا ہے اور ایک ٹانگ سے بھی یہ اس کی ایک بڑی پرٹیکلر جو ہے وہ اس کی علامت ہے اس کے بعد جانور کھانا بھی نہ چھوڑے گا اس کے موں سے رالیں آنی شروع ہو جائیں گی ناک سے رالیں آنی شروع ہو جائیں گی اگر ٹائم لی اس کی ٹریٹمنٹ یا علاج نہ کیا جائے تو وہ پھر نمونیا کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے جانور کیونکہ بیسیکلی اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جو وائرس ہے اس کا اٹیک ہوتا ہے جو نگلنے والے جو ہمارے جانور کے اصحاب ہوتے ہیں ان پر رائک ہوتا ہے نارملی موں میں سلائیوہ پروڈیوس ہونا ہے پانی پیدا ہو رہا ہے جب جانور کو یہ وہ نگلنے کی بجائے باہر آنے کی بجائے جب اندر جا رہا ہوتا ہے تو سانس کی نالی سے ڈائریکٹ وہ پھر پھر ہوتا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سمٹم ہے کہ اگر وہ اس کے سلائیوہ یا لاب خارج ہو رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی چیز کا اٹیک ہے اسے میں مزید پوچھتا ہوں مزید بیماریوں کو بھی لیکن ایک بریک لے لیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے کہ لائف سٹارک پر بات کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم پیک ناظرین ہم لائف سٹارک پر بات کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں شدید حبس کے موسم میں اور بارشوں کے موسم میں آپ نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں اپنی لائف سٹارک کو کیسے بچانا ہے پیداواری عمل کیسے محفوظ کرنا ہے تاکس اب ذکر ہو رہا تھا کہ ایک تو یہ لنگڑی کا بخار ہو گیا جو زیادہ متاثر کر رہے ہیں اس موسم میں اور اس سے بچنا کیسے ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کیا بیماری ہو سکتی ہے جو سپیرٹیک اس کے علاوہ پروڈکشن کے ایشیوز پیداواری صلاحیت یہ جو لنگڑی کا بخار ہے یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے بالکل جان لیوہ ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹائملی ٹریٹمنٹ یا اس کا علاج نہ کیا جائے تو جانور ریکمبنسی میں چلا جاتا ہے جانور بیٹھ جاتا ہے اور کئی دن بیٹھ کے اپنی اس کنڈیشن میں رہتا ہے اور اگر ٹائملی اس کے مطابق ٹریٹمنٹ یا علاج مال جائے اس کا نہ کیا جائے جانور کا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ کس سٹیج پہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اب ہاتھ پیر پھول جانے چاہیے کہ کام خراب ہو گیا ٹیمپریچر چیک کریں جانور کا اگر وہ ایک سو پانچ چھے سے زیادہ ہے اس کا اٹیک سٹارٹ ہو گیا اور سیکنڈ سائن اس کی کنفرمیشن کی ہے وہ لیمنیس یا لنگڑاپن جانور اس سے پتہ چلے ٹیٹر مہے سب یہ جو ٹیمپریچر ہے بندوں کا چیک کرنا تو آسان ہے جانوروں کا کیسے چیک کیا جاتا ہے اور کیسے کرتے ہیں آپ ہمیں توڑے جانوروں کا تھرمومیٹر جس طرح انسانوں میں یوز کیا جاتا ہے اسی طرح جانوروں میں بھی تھرمومیٹر کے ذریعے سے ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے عام طور پر جو گائیں بند سے ہوتی ہیں اس کے اندر ریکٹل ٹیمپریچر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو بڑے پشاب کرستا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کے پاس ٹیمپریچر وہ جاں ترمومیٹر ہے صرف آپ مل جاتا ہے عام فرمیسیز ہوتی ہیں عام فرمیسیز مل جاتا ہے انسانوں والی فرمیسیز سے مل جاتا ہے مھرکری تھرمومیٹر مل جاتا ہے ڈیجیٹل تھرمومیٹر بھی مل جاتا ہے اس سے کیا جائے سکتا ہے اس کا درجہ ہوتا ہے سوٹیبل جانور کا جیسے انسان کا عام اس کا کیا ہا ہے آپٹیمل ٹمپریچر اس کو کہتے ہیں جس میں ایک جاندار جو اپنے بیسٹ پرفارمنس ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے جانوروں کے لیے عام طور پر فور ڈگری سے لے کے اور سکسٹین ڈگری تک ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ سکسٹین سے تھرٹی فور تک یہ ٹولریٹ کر سکتے ہیں بغیر اپنی پرفارمنس خراب کی ہے تھرٹی فور سے جب بڑھتا ہے تھرٹی فائیو یا پلس ہوتا ہے تو پھر ان کی پرفارمنس پر بھی اثر ہونے شروع ہو جاتا ہے تھرٹی فور تک جو ہے وہ قابل برداشت ہے اس سے اوپر بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خراب ہے تو یہ جو ہے اگر وہ تھرٹی فور سے بڑھ رہے جیسے ہم ہمارے جہاں بچوں کو یا بڑوں کو بخار ہو جاتا ہے تیز بخار ہو جاتا ہے تو ہم پٹیاں شٹیاں رکھتے ہیں ماتھے پر پٹیاں رکھتے ہیں تو اگر وہ تیز بخار جانور کو ہوا ہوئے ہے تھرٹی فور سے ابوب چلا گیا ہے تیز بخار ہے تو پھر اس کے لیے دیکھیں تو ایک تو ریبلیٹیشن کا معاملہ ہے ایک ریسکیو کا معاملہ ہے فوری طور پر بخار اتارنا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے عام طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جانور کے سر پر تھنڈا پانی دالا جاتا ہے بلٹی اسے ایسے ڈال دیں بہتر ہے کہ پائپ لگا کے ٹوٹی کے ساتھ پائپ لگا کے موٹر چلا کے فریش پانی اس کے اوپر دالتے ہیں سر کے اوپر خاص طور پر باقی باڈی پر بھی تھوڑا تھوڑا دالیں لیکن زیادہ فوکس سر پر کرنا ہے اس پر اس سے تیمپریچر اس کا لوگ ہوگا ویسے بھی یعنی کہ اگر جانور ہے اس کنڈیشن میں اور وہ اس کو آپ لے گئے ہیں ہسپیٹل بھی تو بھی فوراں جو ڈاکٹر ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اس کو پہلے اس کا تیمپریچر لوگ کیا جاتا ہے وہ بہتر ہے کہ آپ خود ہی پہلے اس کا تیمپریچر ہوتا رہے ہیں اگر اس کو آپ سٹریس بڑھا دیں گے اگر اس کیفیت میں اگر آپ ہسپیٹل ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو کھینج کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کی طبیعت مزید ثرابی ہوگی ہے عظیر صاحب آپ کیا کرتے ہیں ویسے یہ ترمومیٹر سارے لائف سٹاک فارمرز نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں نہیں سارے فارمرز کے پاس تو نہیں ہوتا جو تھوڑی بہت ٹیکنیکلی خواہ ناؤ جنہیں ہیں وہ پھر کیسے جانتے ہیں وہ خواہ بڑھتے ہیں وی اے کو ویٹنری اسسٹینٹ ہوتا ہے ان کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا اس کو کال کرتے ہیں آپ خود اگر فارمر ہیں بہت پرانے نہیں ہیں نئے نئے ہیں تو آپ کو انتازہ نہیں ہوگا کہ بہت تیز ہے یا ہو جاتا ہے نہیں مثلا پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے کان پکڑ کے چیک کرتے تھے اگر کان ٹھنڈے ہیں باقی جسم گرم ہے تو اٹمینز کے اسے ٹمپریچر ہے اچھا یہ بھی ایک اس کا نسخہ ہے کان ٹھنڈے ہیں باقی جسم گرم ہے گرم ہے تو اٹمینز کے اسے ٹمپریچر ہے یہ پہلے جب تھرمومیٹر ایسا نہیں ہوتا تھے تو فارمر اسی طرح اس کا انتازہ لگاتے تھے اب تو تھرمومیٹر ہے اور جو ٹیکنیکلی خواہ نو اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں جانور کو اگر بغیر تھرمومیٹر کے چیک کر رہے ہیں تو ایک تو یہ کانوالا ہوگی بیسے کہاں اگر اس کو ہاتھ کہاں لگا کر کے چیک کرنا چاہیے گی مثلا اس کی باڈی کو اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ ٹمپریچر اگر اس کا ہائیہ زیادہ گرم ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوب میں کھڑا رہا ہے مثلا وہ جیسے اسے ٹمپریچر ہوگا اس کی انگٹیک ختم وہ بند کر دے گا کھڑا ہو جائے گا ایک سائیڈ پہ فیڈنگ پہ نہیں آئے گا جب آپ جانور کو فیڈ کریں گے وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا سست ہوگا وہیں سے فارمر اندازہ لگاتا ہے کہ اب مجھے اس کو کرنا چاہیے اور جب ٹمپریچر جیسے ڈاکٹس آپ کہہ رہے تھے 105-106 ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت کرٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی ڈزیز ہے جو کہ کرٹیکل ہے ایک سو تین چار یہ ٹمپریچر اگر ہوتا ہے تو وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مطلب اس سے ٹریٹمنٹ اسے ٹھیک ہو سکتا ہے ایک سو چار سے اوپر چلا گیا ہے پانچ چھے اس کا مطلب ہے تو کرونک ڈزیز ہے کوئی کوئی وائرل ڈزیز ہے کوئی کرونک ڈزیز ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے بالکل کیرفل ہونا اور ڈاکٹر کو آپ کیسے بخار کیسے اتارتے ہیں سب سے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ٹمپریچر لیتے ہیں آپ کے جانور کر کے ٹمپریچر ہائی ہے تو ہم نے سب سے پہلے انجیکشن لگانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو کبھی بھی ہائی ٹمپریچر کے اوپر آپ کوئی ڈرگ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ جیسے ڈکٹر صاحب کر رہے تھے ان کا ریگولیٹر ہوتا ہے ان کا سر وہاں پہ آپ تھنڈا پانی ڈالتے ہیں باڈی پہ فیلال نہ ڈالیں پہلے تھنڈا کریں اس کو اس کے سر پہ ڈال کے کنٹینویسلی پانی ڈالیں اس کا ٹمپریچر جب ڈاؤن ہوگا اس کے بعد آپ اس کا ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے آپ بھی یہی کرتے ہیں جی سب لائی سٹار کا کیا فارف کرتا ہے اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کیونکہ آج کل یہ ایشو جو ہے نا بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں جس سے بندے کے پاس ایک گائے یا ایک جانور بھی کھڑا ہے اس کو یہ ایشو فیس کر رہا ہے اس میں کوشش کریں کہ جانور کے ایک تو نہلانے کا ٹائم بڑا سپیسیفک ہے آج کل کے موسم میں جتنی ارلی مورننگ آپ اس کو نہلا سکتے ہیں نہلا دیں اسی طرح شام کے وقت اس کو ٹائم تھوڑا سا گزار کے مغرب کے آس پاس جا کے جانور کو نہلائیں کیونکہ جب باڈی کا ٹمپریچر میکسیمم ہوگا 105 یا 106 پہ ہوگا اس وقت آپ جانور کو نہلائیں گے خاص طور پر دوپہر کے وقت اس سے سٹیفنس آف مسلز یعنی مسلز کے کھچاؤں کا خطرہ ہوتا ہے اس سے چیزیں بہتر ہونے کی وجہے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ بڑا کری یہ جو آپ نہلانے کی بات کر رہے ہیں یہ ایک نارمل جانور کو نہلانے کی بات کر رہے ہیں یا جو بیمار ہے اس کی بات کر رہے ہیں چاہے بیمار ہے چاہے نارمل دونوں کے لیے سیم احتیاط ہے دوسرے نمبر کے اوپر جب پانی ڈالنا ہے جانور کے اوپر تو سب سے بیس طریقہ جیسے ڈورٹ صاحب نے بتایا لوگ اکثر کیا کرتے ہیں بالٹیاں اٹھا کے اس سے کبھی بھی جو ہے نا وہ صورتحال بہتری کی طرف نہیں جاتی کوشش کریں اگر موٹر پانی والی کی اویلیبیلٹی ہے اس کو ڈیریکٹ چلا کے پول ریجن ہم اس کو بولتے ہیں دونوں سنگوں کے درمیان والی جگہ وہاں کے اوپر ماتھا ہوگی ہے ماتھا سر سامنے فرنٹ پہ آ جائے گا اوپر والا ریجن اوپر والا دونوں سنگوں کے درمیان والی جگہ ہے وہ بیسٹ اپنا پلیس ہے کیونکہ مین جو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے وڈی کو تمپریچر کو کنٹرول کرنے کا برین کا وہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے تو اس سے پھر بہتر نتائج حاصل ہوتا ہے اس پر برائے رس پانی ڈالیں کتی دیر تک ڈالتے رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتا تمپریچر جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ شدید ہے یا اس سے بھی اوپر ہے تو دس سے پندرہ منٹ آپ پانی ڈال سکتے ہیں اسی طرح پھر اس کو ایک گھنٹے کا ریس دیں اس کے بعد دوبارہ پھر پانی ڈالیں اس سے کوئی کنڈیشن جو ہیں وہ خرابی کی طرف نہیں جاتی ہیں بلکہ جانور سکون میں آ جاتا ہے اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کروا کے کہ آپ پانی ڈال کے جیسے ہی پیچھے ہوتے ہیں جانور کھانا بھی نہ شروع کر دیتا ہے اسی سے بھی اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہے اسی طرح دوپیر کے بعد کوشش کریں پھر پانی پلانے کیا ٹائم ہے جیسے اب بھی روٹین میں کئی لوگ ایسے فارمر ہمارے کر رہے ہیں جو سٹال فیڈنگ کر رہے ہیں یا جانور جنہوں نے باندے ہوئے ہیں وہ صبح اور شاہم دو ٹائم پر جو ہے وہ پانی جانوروں کو پھلا رہے ہیں تو جانور کو اب دوپہر کے بعد کتنی شدت ہوتی ہے ٹمپریچر کے تین ٹائم بہت ضروری ہے بلکہ پانی اگر موجود رہے ہیں ان کے سامنے تو اس میں بھی کوئی چوبیس کھنٹے اگر پڑا رہے ہیں تو وہ بہت اچھی ہے دکس صاحب میں ابھی پانی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا تھوڑی تے کہ پانی ہم نے کس طرح کر رکھنا ہے کیونکہ انسان آج کل ہم تو ٹھنڈے پانی کے علاوہ پی نہیں سکتے تازہ پانی بھی آئے تو نہیں پیا جاتا اس پر بات کریں گے میں ذرا دکس صاحب کو شامل کرلوں دکس صاحب یہ جو ہم نے اس کو جانور کو ٹھنڈا شنڈا کر لیا اور اس کو بہتر ہوگی طبیعت عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں اگر طبیت خراب ہو جائے ہٹ سٹروک ہو جائے تو ہم انہیں ڈرپ شپ لگا دیتے ہیں فوری طور پر جب جیسے ہی آسپیٹل جائیں گے تو آپ کو ڈرپ لگا دیں گے تو جانوروں کے لیے بھی کوئی اس قسم کی ڈرپ شپ ہے لیکن میں آپ سے جواب نہ وقفے کے بات دوں گا وقفے کا وقت ہوگی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا لائف سٹارک پر بات کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم لائف سٹارک پر بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے بارشوں کا موسم ہے اس میں لائف سٹارک کے والے سے کیا احتیاطیں کرنی ہیں کیا اقدامات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں جو آپ کی پیداواری صلاحیت جو ہے اس کو بچا سکتے ہیں اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو نہیں کرنے جیسے آپ کی جانوروں کی پیداواری صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے تاکٹر مہر صاحب میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ منوں کو ہم ڈرپ شپ لگا کے ان کا ٹپریچر بھی ڈاؤن کر لیتے ہیں ان میں ایمیونٹی بھی بڑھا لیتے ہیں گلوکوز لگاتے ہیں اس کے لیے بھی فوری ریسکیو کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جس سے ایک تو پانی ڈال لیا ہم نے ٹپریچر ڈاؤن کیا اور کوئی ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے فارمر کے پاس کو نسخے کے طور پر موجود ہو اس کے لیے ایک تو وہی پانی ڈال لیا اسے باڈی ڈھنڈی ہو گئی اس کے علاوہ ایک اور کام کیا جا سکتا ہے کہ اس کی یعنی کہ میدے میں پائپ ڈال گئے نا تھنڈا پانی ڈال گئے اس سے بھی اس کا ٹمپریچر اندرونی اندر سے تھنڈا کیا جا سکتا ہے نورمل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈرپ کی اگر بات کریں تو وہ ہوتی ہے اگر یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن کافی زیادہ ہو گئی ہے اس کے لیے لگائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر منرل کی کمی ہو گئی ہے نمکیات کی کمی ہو گئی ہے اس کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ مین جو ہوتا ہے نا ہیٹ سرس کا ایشو وہ ہوتا ہے کہ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر یہ باقی سارے سائن آنا شروع ہوتی ہے اور جانور سٹریس میں جاتا ہے اگر منرل پورے ہوں گے جانور کے انرجی پوری ہوگی تو وہ سٹریس میں نہیں جائے بندی کا تو ہم موٹا نسخہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جلد پکڑ کے دیکھ لیں اس سے اندازہ ہو جاتے ہے کہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے جانور کو کیسے جج کرنا ہے اسی طرح جج کرنا ہے ٹوچ ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ فوراں آگیا ہے یا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ جتنا ٹائم لے رہا ہے اتنی زیادہ سوئر ڈی ہائیڈریشن جب آپ کے جانور ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے تو آپ اس کی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے بننا شروع جاتے ہیں اور اندر کی طرف دبنا شروع جاتی ہیں پرومیننٹ آنکھ نظر نہیں آتی آپ کو باہر کی طرف آپ ایک خیلی جانور کی آنکھ کو دیکھیں گے اور ایک ڈی ہائیڈریشن کی آنکھ کو دیکھیں گے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جلد والا ٹیسٹ اس کو اگر کھینچ کر دیکھیں ہاں یہ بھی بلگل تو آپ جیسے میں نے ابھی ایراک صاحب سے کوچھا کہ بھی کیا نسخہ ہے تو وہ کوئی جو ہے کوئی ایسی چیز جس کے پلانے سے اس کو فوری طور پر انرجی مل جائے ایسی کیفیت کا شکار ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جتنا آپ ریڈیشن سولر یا سن ریڈیشن کو جتنا منیمائز کر دیں گے اتنا آپ سیف ہیں آج کے دنگے آپ اس کو شیڈ دیں ہوادار دیں اس کے اندر اگر آپ کے پاس ایگزاکٹک بریڈ ہے اس کے حوالے سے اس کو منیج کریں دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم اس میں جب آپ کو جانور آپ سمجھیں کہ ہیٹ سٹروک ہوا تو اس میں پھر یہ نمکولا جسے ہم کہتے ہیں یہ آپ دیں انیمل کو اس سے اس کے جو منرلز یہ نمکیات ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اور باقی نارمل سلائن جو ہے وہ آپ اس کو ڈرپ بھی جارے فارمر خود نہیں دے سکے گا پھر وہ لائز ٹاک کے ایکسپرٹس کی خدمات اثر کریں گے لیکن سب یہ تو ہوگی نا کہ ہم نے ابھی تک کیفیات ڈسکس کی ہیں کہ بھئی اس قسم کی کیفیات ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹیک ہے اب ذرا تھوڑا سا ہم آسان الفاظ میں وہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں وہ اقدامات جو اس موسم میں ضروری ہیں وہ کام جو ہم نے کرنے ہیں اور وہ کام جو ہم نے نہیں کرنے دونوں کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس موسم کو ہم دیکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اگر ہم رائز ٹاک فارمر ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے جانوروں کے لیے کہ ہم نے بارش سے بچنا ہے اور ہم نے ہیٹ سے بھی بچنا ہے سب سے پہلے پراپر جگہ کا انتظام تاک جہاں پہ وینٹیلیشن پراپر ہو جانوروں کے لیے جانوروں کے جتنی تعداد ہے اس کے مطابق کھڑا ہونے کے لیے دو صورت ہے نا اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی شرٹ بنایا ہوا ہے کنٹرول ہے یا اس میں کوئی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے درختوں کے نیچے باندھ ہوئے دونوں صورتوں میں دیکھیں اگر ایک درخت کے نیچے جگہ کھڑے ہونے کی دو جانوروں کی ہے میں وہاں پہ پانچ باندھوں گا تو تین جو ہیں وہ ایٹ رسک ہوں کے پراپر سایہ ان کے اوپر آنا چاہیے پہلی چیز جو ہے نا جی اس کے بعد وارٹر منیجمنٹ جیسے بات پہلے ہوئی کہ پانی جو ہے ان کو سوش کریں سوشن وارٹر جیس کہ چوپیس گھنٹے اویلبل ہو اگر نہیں تو پھر کمز کم تین سے چار دفعہ جو ہے نا پانی لازمی ان کو بلانا ہے یہ تو ہو گیا لیکن وارٹر جو ہے وہ کس قسم کا اویلبل ہو اب اس میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہم تو ابھی کوئی گرم پانی رکھتے تو ہم تو اس کو ہاتھ ہی ملکل تو تازہ اور صاف شفاہ پانی تازہ بھی ہو زمینی پانی بھی یوز ہو سکتا ہے جہاں پہ مطلب زمینی پانی پینے کے قابل ہے صدیوں میں تو ہم نہ کرتے ہیں کہ بھی رات کا پڑا ہوا پانی آپ نے نہیں پلانا جی بلکل تو یہ گرمیوں میں اگر پڑا ہوا ہے تو تھی گرمی والا دیکھیں اگر پراپر شیڈ کے نیچے ٹنکی یا ہال پانی کا بنا ہوا ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے تیمپریچر بندہ ویسے بھی فارمر جا ہے وہ خود ہار ڈال کے اس میں چیک کر سکتا ہے کہ یہ گرم ہے نارمل ہے یا تھنڈا ہے کیا صورتحال ہے اس کے مطابق اگر زیادہ گرم ہے تو نہ پھلائیں وہ بھی نقصان دیا جانور کی وہ مناسب جو ہے آج کل نری پانی بھی لوگ پلا دیتے ہیں جی بلکل نری پانی بھی پلایا جا سکتا ہے اب کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہے نری پانی میں ہاں وہ ایک ہمارے لئے بہت بڑا ایشو ہے اس سے پھر پرابلمز بھی آتے ہیں جی کافی جانور بیمار ہوتے ہیں بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے پھر کیا کریں کیا پلا دینا پلائیں کوشش کریں پھر پانی پانی تو پلانا ہے پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے پھر ٹرانسپورٹ کر کے پلائیں کہیں سے جہاں سے اویلیبیلٹی ہو پانی کی وہاں سے چھوٹے پہ مانے پہ تو یہ پوسیبل ہے لیکن جہاں پہ جانور زیادہ ہوں وہاں پہ پھر چیزیں جو ہے وہ مشکل ہوتی ہیں اس طرح مینج کرنی اچھا پھر فیڈنگ ٹائم مینجمنٹ ہے دوپہر کے وقت جو سویر کنڈیشنز ہوتی ہیں اس وقت جانور کو میکسیمم ریسٹ دینا ہے صبح ارلی مارننگ چارہ ڈالیں اسی طرح شام کو تھوڑا سا لیڈ کر کے ڈالیں اس سے چیزیں مینج ہو جاتی ہیں اس کو کھانے میں ریسٹ دینا ہے کھانے میں ریسٹ دینا ہے بارکی ریسٹی ریسٹ دینا ہے یہ نہ ہونا کہ دس گیارہ مجھے آپ نے چارہ ڈال دی ہے اوپر سے ٹمپریچر اوپر ہو رہا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو اس وقت پھر جانور جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے کھانے پا کے زیادہ پر اس کے بعد زود حضم خوراک دینی ہے جانور کو کنسنٹریٹ تھوڑا سا کم کر دیں جانور کو گرین فارڈر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈیشن زیادہ کریں جانور کے چارے میں تاکہ ایزیلی اس کو حضم کر کے جانور اپنے آپ کی باڈی جو ہے وہ باڈی کو بھی منٹین رکھے اور ہمیں پیداواری صلاحیت میں بھی اس میں زیادہ کمی نہ آئے نو ڈاؤڈ کمی آتی ہے سٹریٹی ٹو فارٹی پرسنٹ سٹریٹی ٹو فارٹی پرسنٹ سٹریٹی ٹو فارٹی پرسنٹ اور صاحب جو ملک پروڈکشن ہے وہ ڈیکریز ہوئی ہے جانوروں کی اس سٹریس کنڈیشن میں جو ایک بہت بڑا لاؤس ہے فارمر کے لیے جی اچھا اس کے ساتھ ساتھ جانور کے صفائی کا خال جس میں ٹکس کنٹرول ہے موسکیوٹو کنٹرول ہے مکھیاں کنٹرول ہیں وہ ایک ساری چیزیں دھومہ لگا دیتے ہیں رات کو شام کو لگا سکتے ہیں وہ بیسٹ میتھڈ ہے لیکن اس طرح کی جگہ پہ نالگا ہے جہاں پہ سفوکیشن ہونے کا خطرہ ہو سانس لینے مشکل ہو جائے جانوروں کے لیے کھلی جگہ پہ جب جانور ہم بانتے ہیں یا چھوڑتے ہیں باہر کھلی جگہ پہ وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پروپر ویکسینیشن کا شیڈیول بہت ضروری ہے ویکسینیشن آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس موسم میں کیا چاہیے یہ جو بات ہو رہی ہے خوراک کے حوالے سے اور اس کی احتیاطوں کے حوالے سے اس میں ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عمومی طور پر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے غزاک کیسی ہو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمک کی ڈلیشنی رکھ دیتے ہیں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے نمکیات کی کمی نہ ہو ان کے لیے ہیکسٹس میں نمکیات کی کمی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو آپ جس طرح آپ نے بتایا نمک کی ڈلی رکھ دیں گے وہ اس موسم میں بھی رکھ دیں ٹھیک ہے رکھنی چاہیے اور اس کے علاوہ منرل مکسچر یوز کرنا چاہیے لازمی ایک بیلنس راشن جو ہوتا ہے جانور کا بازار سے ملتا ہے یا خود بنا لیں خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن کمپنیز نے بھی اچھے اچھے بنائے ہوئے ہم سے بھی لے سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں تو منرل مکسچر یوز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے آئل یوز کرنا چاہیے تیل جو ہوتا ہے سرسل کا تیل ہو گیا جس طرح سرسل کا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو اسٹریس میں ایسی ڈیٹی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جانور میں اس میں وہ تیل اندر جا کے لائننگ بنا دیتا ہے ایسی تیل پیلانا ہے یا کسی کوراک میں شامل کر کے پیلانا ہے ایسے پیلانا ہے پیلے گا جانور نہیں وہ تو خود پیلانا پڑے گا کچھ کچھ جانور پی بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ تر خود ہی پیلانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ جس کو میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ بھی لازمی شامل کرنا چاہیے فراق میں شامل کرنا چاہیے یہ جو بڑا جانور ہے اڈالٹ انیمل جو چار پانچ سو کلو کا ہوتا ہے اس کے لئے ڈوز ہے آئل کی ہنڈرڈ ایمل اور جو سوڈیم بائی کاربونیٹ ہاں ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں اور اس کے علاوہ جو سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے اس کی بھی ہنڈرڈ گرامز ہے وہ ایڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے مزید بات کرتے ہیں حضرت صاحب اس پہ بھی میں آپ کی رائے جانوں گا لیکن برے کے بعد ناظرین مارے ساتھ رہیے گا ایک برے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم جانوں گا لیکن کی صحت پر بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے گرمی کا موسم ہے شریف گرمی ہے اور حبس بھی ساتھ ساتھ ہے اور آگے حبس بڑھنا ہے بارشیں بھی ہونی ہیں تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں جانوں گا لیکن کی پیدا باری صلحیت بچانے کے لئے بہتر رکھنے کے لئے ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں اور وہ ایسے کام جو ہم نے نہیں کرنے ان پر بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ مائرین موجود ہیں عزل صاحب یہ ابھی ڈسکس ہوا کہ ہم نے ڈی آئیڈریشن رکھنے کے لئے کیا کرنے ہیں نمکیات کے لئے کیا کرنے ہیں اور وہ کیا غزہ جو ہے پینے کے لئے دینی ہے جسے اس کی طبانائی بحال ہو آپ کے پاس اگر ایسا کوئی ایشو ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ روٹین میں کیا کرتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا ایشو جنہیں کہ ہمارے کوئی جانور ہیٹ سٹریس میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے الیادہ کرتے ہیں اپنے باقی انیمل سے تاکہ اس کو ایک تو ہم دیکھ سکیں کہ وہ گوبر کس طرح کا کر رہا ہے اس کا یورین کس کلر کا ہے کیونکہ وہ جب کٹھے ہوں گے تو آپ اس کو جاج نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر وہ دیکھیں اگر اس کا گوبر ہارڈ ہوا ہے ڈی ہائیڈریشن کے وجہ سے آپ اس طرح کا انتظام کریں گے مثلا اس کو جیسے ڈاک ساف کہہ رہے تھے سوڈیم بائی کارومنیڈ میٹھا سوڈا جسے ہم زبان میں کہا جاتا ہے وہ دیں گے اس کے علاوہ یا اگر زیادہ ہارڈ ہے تو پھر مگنیشم سلفیٹ ہوتا ہے میک سیلف عام طور پر اسے ہم کہتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کا جو ڈی ہائیڈریشن کے وجہ سے گوبر اس کا سخت ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا اس کو آسانی کے ساتھ خارج کر سکے اپنی باڈی سے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی سار میں ڈال کے نمبریچر ڈاؤن کرتے ہیں جب وہ پہلے ہم باتیں کر چکے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کو بلا کے اس کا ٹریٹمنٹ بنتے ہو ہم اس کو کرواتے ہیں اس کا ڈرینک آپ خود بھی تیار کرتے ہیں یا بزار سے جو بلتا ہے وہ ہی لے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ چینی ڈال سکتے ہیں نمک اور لیمو کا استعمال کر کے وہ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دو لٹر تا کے ایک ٹائم میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بار بار دیں دو دو تین تین گھنٹکے وقفے کے بعد آپ اسے دیتے رہیں یہ گھر میں موجود ہوتی ہیں تقریباً آل اموز گھر میں ساری چیز ہیں ٹھیک ہے اس سے کافی بہتری آتی ہے جانور کی ڈی آڈریشن اور یہ جو نمک کی ڈلی رکھنے والا معاملہ ہے یہ بھی آپ کرتے ہیں بلکل نمک کے ڈھیلے تو ضرور رکھنے چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے منرل سارٹس ہیں جو کہ انیمال کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس میں کپر ہوتا ہے مگنیشیم ہوتا ہے آئرن یہ ساری چیز ہیں کیلشیم آپ جو ہمارا جیسے ہے اس کو آپ حوزیوں کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا حوزیاں گندی اس میں جو کائی وغیرہ فنگس وغیرہ لگتی وہ بھی نہیں لگتی اور کیلشیم جانور پانی کے درو اس کو ملتا رہتا ہے مگنیشیم سلفیٹ آپ ڈال سکتے ہیں انسی طرح پانی کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ جیسے آج کل فیڈ اگر آپ ہائی پروٹین والی کر رہے ہیں تو اس سے اس کا اسٹامک رکنے کے چانسز کام ہوتے ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں پانی کے اندر استعمال کر دیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس ترمینالوجی سے عام فارمر بھی واقف ہے اس کو پتا ہے کہ بھی یہ سارا کچھ کرنا ہے دیکھیں فارمر کا یہ بزنس ہے اور بزنس جس کا اس کو جاننا چاہیے اگر نہیں بھی جانتا تو جاننا چاہیے خبر رکھنی چاہیے بلکل اس کو ایسے عمومی طور پر جانتے بھی ہیں یا نہیں جو پڑھلی کھل ہو گیا وہ جانتے ہیں آپ اس کو بزنس کے طور پر چلا رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو پار ٹائم کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں کام کچھ اور ہوتا ہے سر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو اردگرد فارمز ہوتے ہیں وہ پھر ان سے بلکل جا کے رہنمائی لیتے ہیں رہنمائی اپنے ڈپارٹمنٹ سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے آگائی ٹھیک ہوگی تو آپ کے جانور بچے رہیں گے ٹائم صاحب اب تھوڑی چی ویکسینیشن بھی بات کر لیتے ہیں آپ اس پر بات بھی کرنا چاہ رہے تھے تو ویکسینیشن کیا ان دنوں میں ہوتی ہے اور محکمہ لائف سٹاک کیا کرتا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے پہلی تو یہ گائیڈنس ہونی چاہیے کہ ویکسین ایک اگر میں نے ایک ویکسین جانوروں کو اپنے کو لگائی ہے یا میک میں کا کوئی بندہ لگا کے چلا گیا ہے میرے فارم پہ فارمر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سکس منت چھ ماہ تک اس نے پروٹیکشن دینی ہے یا ایک سال تک دینی ہے پروپر ریکارڈ کیپنگ جو ہے نا ہمارے فارم لیول کے اوپر اس میں بڑی اس وقت جو ہے وہ مشکل کام ہے بندوں نے اپنی کبھی ریکارڈ کیپنگ نہیں کی جارمو کی کیسے کیلئے چیزیں مینج کرنے سے ہی ہونی ہے یہ ہم ان چیزوں کو اگر نہیں اڈاپٹ کریں گے تو ہم بہتری کی طرف جو ہے نہیں جا سکیں گے ایون باز قوت ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ویکسین لگی ہے چھ ماہ تک اس نے پروٹیکشن دی ہے اگر ہم دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی کیس رپورٹ ہو گیا تو ہمیں وہ دوبارہ پھر دپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس ایریا کو دوبارہ کلیر کریں رنگ ویکسینیشن ہم اس کو نام دیتے ہیں جو کہ ہم تقریباً دو سو گھروں تک ایک ہم پوائنٹ رنگ بنا کے وہاں پہ کرنی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ دوبارہ بھی جانو لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں لگانی پڑ جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے ریکارڈ کیونگ فارم لیول کے اوپر خاص طور پر ویکسینیشن کی اب کرنٹ سیزن کی اگر میں بات کروں بارشوں کا موسم ہے تو اس میں ایچ ایس کے یا گل گھوٹو کی جو بیماری ہے اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ گل گھوٹو کا جو جراسی میں اس کے لیے اس کی گروت کے لیے فیوریبل کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں زیادہ چانسز بھینسوں میں گل گھوٹو آنے کے ہوتے ہیں تو کم از کم بھینسوں کو ہنڈر پرسنٹ ویکسین ہونی چاہیے اور ہماری ٹیم میں جو ہیں لائف سٹاک کی اپنے اپنے جو ان کو ایریاز الارٹ کیے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ شیڈیول کے مطابق جا کے ویکسینیں کر رہی ہیں اسی طرح اگر بھیڑ بکریوں کی بات کی جائے تو ان میں پی پی آر کی ویکسین جو ہے وہ اس وقت ہماری جو ہے وہ فیلڈ میں ہو رہی ہے جسے ہم کارٹا کی بیماری بھی کہتے ہیں پیسٹی ڈی پٹائٹشنز ریومینرز کہتے ہیں اور جو پولٹری کے اگر ہم بات کریں تو انڈی کے جو رانی کھیت کے جو آوٹ بریکس ہیں وہ اس میں موسم میں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور انڈی کے لیے درسل میں بتا دوں کہ ہر فورٹی فائیو ڈیز کے بعد یا دو ماہ کے بعد ویکسین ریپیٹ کرنی ہی کرنی ہے اس پھر جا کے ہم اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس بیماری سے اپنے پرندوں کو جو ہے وہ بچا سکیں ہوتا اصل میں یہ ہے ویکسینیں اب ساری فری آف کاسٹ ہیں ان کے اوپر پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا میتما فری آف کاسٹ اگر کوئی رہ گیا تو آپ کو فون کر کے ایک اور سننے میں آیا ہے پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے کہ آپ حکومت پنجاب لائف سٹار کارڈ کا اجراء کرنے جا رہی ہیں وہ کیا ہے اس کی کیا تیاری ہو رہی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے برامدات میں اضافے کے لیے اور فارمرز کی خوشحالی کے لیے اس لائف سٹار کارڈ کا اجراء جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو اس پروگرام کے ذریعے بلا سود کرز دیا جائے گا فارمرز کو جو جو اس کی اہلیت میں جو ہیں وہ فارمرز آئیں گے ایک لاکھ پینتیس ہزار سے لے کے دو لاکھ ستر ہزار تک فار دا پرچیز آف ونڈا منرلز اینڈ سائلیج بغیرہ جانروں کی خوراک کے طور پر جو چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا کولیکشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے سٹار کر دی گئی ہے اس سکیم سے تقریباً اسی ہزار کے قریب مرد اور خواتین جو ہیں وہ مستفید ہوں گے اب اس کی اگر تھوڑی سی اہلیت کی بات کرنے کے اس میں کورپر سوائیں گے سب سے پہلے تو جی پنجاب کا جو ہے صبح پنجاب کا رہاشی ہونا ضروری ہے پھر ویلڈ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ فارمر کے پاس ہونا چاہیے موبائل فون اور سم فارمر کے نام ہونی چاہیے کیونکہ اسی سے سارا جن کے نام نہیں ہے وہ کروالے اور ایک بہت اہم جو ہے اس میں ایک شرط ہے کہ پانچ سے دس کٹڑے یا گائے کے بچڑے اس کا سٹارک بھی فارمر کے پاس ہونا چاہیے یعنی وہ موجود ہوں پتلاب دس سے اوپر ہوگا دس سے اوپر ہوگے ہو جائے گا ہو جائے گا مینیمم پانچ کی جو ہے وہ شرط ہے نا جی تو یہ کچھ چیزیں اور پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جو ہے وہ سیلیکشن اچھے قرآن دازی نہیں ہوگی نہیں جو پہلے اپلائی کرے گا جی بالکل اس میں ہمارے ہمیں جو ایس اوپیز جو ہیں وہ آ جائیں گے کہ انہوں نے اپلیکیشن جمع کروانی ہے یا آن لائن ریجسٹریشن کروانی ہے میسج کے ذریعے یہ تو آپ خوش خبری دے رہے ہیں جی بالکل وہ ہم جو ہے وہ فیلڈ میں کنوے کر دیں گے عزقل صاحب آپ بھی لیں گے عزقل صاحب مجھے پوچھ رہے تھے آجی کہ اس کو بتائیں جی کیسے کرنا ہے وہ دیکھیں میں نے اس پہ اپلائی تو کر دیا وہاں ایک ان کا کسان کارڈ ہے اس میں میں نے ویسے مجھے اس کر پایا ایک کسان کارڈ کے ساتھ ایڈیشنل لائف سٹارک لائف سٹارک کارڈ بھی ہے لیکن ایک کسان کارڈ بھی ہے اس پہ اپلائی تو کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں فیوچر اس کا کیا ہے بہت شکریہ آپ دین اور محمد کو ہمیں لائف سٹارک پر بات کی ہے ناظرین اور اس میں ہم نے ذکر کیا آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ نے اپنے جانوروں کو محفوظ رکھنا ہے اس موسم میں تاکہ آپ کے جانوروں کی پیداواری صلاحیت برقرار رہے ہیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ آنے کے بارے